بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس ویڈیو کا لنک آئی بٹن میں موجود ہے آپ آئی بٹن پر کلک کرنے کے بعد وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہیں سکول کیلینڈر سکول کیلینڈر کو تعلیمی کیلینڈر دکھا جاتا ہے آنے والے تعلیمی سال کے لیے اس کیلینڈر کو تیار گے جاتا ہے تمام تربحقیات، تمام پرگرمات، تمام ہمتنات کی تاریخیں انوالی، منتلی، وہ تمام چینے اس میں درج ہوتی ہیں یعنی کہ تین سو پینسٹھ ڈیز میں کامو کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اس کے لینڈر میں اس کے بعد ہے نمبر ٹو لاگ بک لاگ بک سکول ریکارڈ کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے اس میں ایکسر سٹاف مبران کے نام ان کے سٹیٹس کو نوٹ کیا جاتا ہے مثلا کوئی سائنس ٹیچر ہے تو اس کے نام کیا کہ اس کا انپیدگنیشن لکھا جاتا ہے الیمنٹری ٹیچر ہے تو الیمنٹری ٹیچر لکھا جاتا ہے یا پھر جس کلاس کا انچارچ ہے تو اس کلاس کا نام لکھا جاتا ہے کسی کے اچھے اور برے بیہیوئر کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے بعض وقت بیماری اور لیٹ آنے کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے نمبر ٹری ہے ایڈمیشن ریجسٹر ایڈمیشن ریجسٹر بھی سکول ریکارڈ کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اس میں ہر داہلونے والے سٹوڈنٹ ہر داہلونے والے طالب علم کی تاریخ پیداش اس کا نام اس کی ولدیت اس کا داہلہ نمبر داہلہ تاریخ بڑی ادیاد سے لکھی جاتی ہیں جب کبھی بھی کسی طالب علم جو اس سکول کا ساتھ کا سٹوڈنٹ رہا ہو ان چیروں کی تصدیق چاہیے ہو تو وہ سکول میں حاضر ہو کے ان چیروں کی تصدیق لے سکتا ہے اس ایڈمیشن میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں ہوتی مثلا اگر کسی کے نام میں کوئی تبدیلی یا پھر کسی کی ولدیت کسی کی تاریخ پیداش میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں ہوتی اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ قانون جرم صبر ہوگا اس کے بعد نمبر فور ہے پیوپل اٹینڈرز ریجسٹر سکول میں داہل ہر ایک بچے کی رودانہ کی بنیاد پر اٹینڈرز لی جاتی ہے اس مقصد کے لیے ہر کلاس کا ایک کلاس امچار ہوتا ہے جو پہلی کلاس لیتا ہے اور اس کلاس میں وہ سٹوڈنٹس کی اٹینڈرز لیتا ہے اور جس سر جسٹر پر وہ اٹینڈرز لیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے پیوپل اٹینڈرز ریجسٹر اور بعض اوقات بڑی کلاس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر ایک کلاس میں ہر ایک پیرڈ میں ان کی الاد سے ہر ایک پیرڈ میں الاد الاد اٹینڈرز لی جاتی ہے اور جس سر جسٹر پر ان کی اٹینڈرز ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے پیوپل اٹینڈرز ریجسٹر اس کے بعد ہے نمبر 5 teacher attendance register جس طرح students کی attendance ہوتی ہے سہنگ اسی طرح teachers کی attendance بھی ہوتی ہے teachers صبح first time ایک register پر اپنی attendance لگاتے ہیں اس میں اپنے نام کے سامنے time اور دستخط کر دیتے ہیں اور اسی طرح چھٹی کے وقت بھی دوبارہ وہ اپنے نام کے سامنے دستخط اور attendance اپنے signature کر دیتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے جسے register پر وہ attendance لگاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے teachers attendance register اس کے بعد نمبر 6 ہے monthly program سکول میں پورے مہینے میں انہوں نے والے تمام تر programات کا record رکھا جاتا ہے اس record کی مل سے سارانہ programات کیے جاتے ہیں اس کے بعد نمبر 7 ہے cash book cash book کو سکول record میں بہت اینیت دی گئی ہے یہ day to day تیار کی جاتی ہے اس میں سکول کے لیے آسانو اپنے والی رکم کے ذرائع جہاں سے سکول کی رکم آصر ہوتی ہے مثلا tuition fees aids donation fines یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں اور اس میں teachers کی staff کی salary شامل نہیں ہوتی ہیں اس کے بعد نمبر 8 ہے last year وہ ہے stock register of school سکول کی تمام movable property اس register میں درج کی جاتی ہے movable property کونسی ہوتی ہے جس کو ہم ایک جگہ سے دوسرے جگہ move کر سکیں مثلا ہم chair کو move کر سکتے ہیں اس میں duster ہے اس میں furniture سارا اسی میں آئے گا تمام وہ چیزیں چاک duster white board یہ جتنی بھی property ہے یہ property اس register میں درج کی جائے گی building کی property کو اس register میں درج نہیں کیا جائے گا کیوں کہ building کی property ہم move نہیں کر سکتے اس میں conquert چیزیں لکھی جاتی ہیں اس میں name of article جو چیز ہم نے خریدی ہے یا پھر ہم پرچیت کر رہے ہیں اس کا نام quantity of article وہ کتنی مقدار میں ہے date of purchase خریدنے کی ہم تاریخ اس میں لکھیں گے اس کے بعد name of company which supplied جو company آنے جو پروائیڈ کر رہی ہے اس company کا نام اور یہ چیزیں ہم نے stop جس میں درج کرنے ہوتی ہیں یہ school record ہم نے چلنچ چلنے یا discuss کی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ سمجھ بھی آئی ہوگی